بٹی صاحب تارد صاحب ہو گئے ایمکیو ایم ہو گئی پیپلز پارٹی ہو گئی فردوہ صاحبہ کی پارٹی آئی پی پی ہو گئی یہ تو شاہینوں کی طرح بھائی اڑان لے رہے ہیں الیکشن کے اندر ملکی انٹرسٹ میں سب جمع ہو چکے ہیں ایمکیو ایم نون لکھ جمع ہو چکی ہے درداری صاحب نواشری صاحب ریاست کے انٹرسٹ ریاست کی اس میں غم میں اکٹھے جمع ہو چکے ہیں تو پیچھے الیکشن تو پھر ان کا ہی ہے تحریک ان صاحب کے پاس وکلا رہ گیا وکلا کیچ کر پائیں گے عوام کی وہ یا آپ کو لگتا ہے کہ وکیل بھی کھڑے ہو جائے گے نہیں لیکن اس میں کریکشن کرنے میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم نون لکھ کے ساتھ کسی الائنس یا کسی ریاست کے انٹرسٹ میں تو آپ کٹھے ہو گئے نا سارے ریاست کا انٹرسٹ نیشنل ایکشن پلان میں سب نے سائن کیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن لڑیں گے دوسرے خلاف لیکن ریاست کا انٹرسٹ فوکس ہوگا تو سر تحریک ان صاحب کے نظر آرہی ہے آپ کو اس الیکشن میں تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر شاہین زندہ باد میرے شاہین سب سے پہلے تو بھائی جان کہ کراچی کورا کرکٹ کا ڈھیر بن چکا کراچی مکھیوں مچھروں کا شہر بن چکا کراچی نامعلوم قبروں کا شہر بن چکا کراچی اگوا تاوان بتا خوری گینگوار کا مرکز بن چکا اور کراچی پر راج کرنے والی تین دہائیوں سے زیادہ کراچی پر راج کرنے والی ایمکی ایم آج مسلم لیگ نون کو پیاری ہوئی اور انہوں نے پھر سے تہیہ کیا کہ ہم اس ملک کو روشنیوں کا ملک بنائیں گے ترقی خوشالی کا ملک بنائیں گے پپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو طریق انصاف ہو کاف لیگ ہو پرویز مشرف ہو ایمکی ایم کس کی اتہادی نہ رہی لوگ کہتے ہیں ایمکی ایم بدل جاتی میں کہتا ہیں نہیں اقتدار کی پارٹی بدل جاتی ایمکی ایم وہی کھڑی ہے یہ تبراہ ہو گیا ایمکی ایم پر ایمکی ایم زلزلہ آنے سے پہلے ہمز fight بہار کی آمد بہار کی ایم کیوم زلزلہ آنے سے پہلے اڑنے والے پرندے اور بہار کی آمد ہو صرف ایک جملہ بھائی جن ایک جملہ سن لے بھائی جن بس میں اسی پہ آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں اور آپ کو سوچیں تو خضا آ جائے میرے اگینس دا اگینس دا وینڈ چلنے والے ہالی ورڈ کے میرے بھائی بہار کی آمد ہو جس پارٹی پر یہ ایم کیوم اسی شاک پہ جا بیٹھتی ہے اب آ جائیے اس پات پہ تارٹ صاحب نے دو خوبصورت جملے بولے ہیں ایک کہ کوئی ریپ کرے کوئی فلان کرے کوئی فلان کرے تو اس کو جیل سے تو نہیں نکالنا چاہیے ابھی مجھے کل ہی کا وقت یاد آ رہا ہے کہ جب نواز شیف صاحب اور مریم نواز اندر تھے تو مسلم لیگ نون والے یہی دلائل دے رہے تھے کہ باہر نکالیں ان کو اگر مقابلہ کرنا ہے تو طریقہ انصاف والے یہی دلائل دے رہے تھے کہ بھائی جب لٹ مار کی ہو پینامہ لیکس ہوں پانچ پانچ بریازموں میں جہدادیں ہوں آپ حساب نہ دے سکے منی ٹریل نہ دے سکے تو کیسے باہر نکالیں دوسرا انہوں نے کہا کہ طریقہ انصاف نیشنل طریقے سے نہیں بنی یہ جو پی ڈی ایم بنی تھی نا میں قربان جاؤں میرے تارٹ صاحب پر یہ تو بڑی ہی نیشنل طریقے سے ہربل طریقے سے بنی تھی محمود خان اچکزئی بھی تھا اور اس میں مولانا تھاب تھا اور ایک پارٹی بن کر ساڑھے تین سال رہے اور پھر حکومت بھوگت آئی اب آجائیے اس بات پہ کہ طریقہ انصاف آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس وقت شاہینوں کا دور ہے شیروں کا دور ہے اس وقت اس وقت اس گھڑی تک طریقہ انصاف میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ کہیں کسی قابل ذکر وہ سائز میں اسمبلیوں میں جاتی نظر نہیں آ رہے بہت سار ایف سینڈ باٹ سب ہی ہیں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے بہت کچھ ہوگا ابھی بہت ایلیکشن لیکن بھٹی صاحب آپ اس چیز کو اپریشیٹ کیونی کر رہے ہیں کہ دو آرچ پولٹیکل اینمیز زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ان کا فون پر رابطہ صرف سیاست کی ویعہ سے نہیں ہو اور وہ ریاست بچانے کے لیے کٹھے ہونے جا رہے ہیں اس کو تو اپریشیٹ کریں یار سب سے پہلے تو میں درخواست کروں گا دونوں بڑے سیاستدانوں سے کہ میربانی کریں ریاست آپ اگر نہ ٹیلی فون ایک دوسرے کو کریں تو بات جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ میربانی کریں کہ ٹیلی فون پرہیز کریں ٹیلی فون سے اور یہ ریاست یہ جمہوریت یہ سیولین باردستی ووٹ کی عزت یہ سپریم کورٹ یہ پارلیمنٹ آپ نے تماشا بنایا آپ مزید تماشا نہ بنائیں مزید بے وکوف نہ بنائیں ٹھیک ہے دوسرا ٹیلی فون آپ نے ٹیلی فون کا ذکر کیا تو ساتھ ساتھ سنتے جائیے ایک مشکل وقت ہو تو مسلم لیگ نون والے پاؤں پکڑتے ہیں آسان وقت ہو تو گریبان پکڑ لیتے ہیں بلاور بھٹو ٹیلی فون نمبر ون ٹیلی فون نمبر ٹو ہم ہاتھ باندھ کر معافی مانگتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم حکومت کا عصہ رہے خرشید شاہ ٹیلی فون نمبر تھری ایک مفرور مجرم کو اتنا پروٹوکول یہ تو شرمناک پیپلز پارٹی کے تین سیاستدان ٹیلی فون نمبر فور نواز شیف کی سیلیکشن ہو چکی ہمیں سیلیکشن قبول نہیں پیپلز پارٹی ٹیلی فون نمبر فائیو ہم ایون فیلڈ کی نہیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ٹیلی فون نمبر سکس مسلم لیگ ملکی مسائل حل کرنے کی سکت نہیں رکھتی پی پی ٹیلی فون نمبر ایٹ بھی سن لیجئے پی ڈی ایم والوں سے کہ آٹھ کھائی کہ کھائی میں گر جاؤ میں اس گناہ بے لذت میں شریک نہیں ہوں محمود خان اچھک زئی یہ ٹیلی فون روز ہوتے ہیں روز سنتے ہیں مربانی کریں ٹیلی فونوں سے پریز کریں ٹھیک ہے بٹی صاحب تارد صاحب ہو گئے ایم کیو ایم ہو گئی پیپلز پارٹی ہو گئی فردوح صاحبہ کی پارٹی آئی پی پی ہو گئی یہ تو شاہینوں کی طرح بھائی اڑان لے رہے ہیں الیکشن کے اندر ملکی انٹرسٹ میں سب جمع ہو چکے ہیں ایم کیو ایم نون لیگ جمع ہو چکی ہے درداری صاحب نواشری صاحب ریاست کے انٹرسٹ ریاست کی اس میں غم میں کٹھے جمع ہو چکے ہیں تو پیچھے الیکشن تو پھر ان کا ہی ہے تحریکن صاحب کے پاک وکلا رہ گئے وکلا کیچ کر پائیں گے عوام کی وہ یا آپ کو لگتا ہے کہ وکیل بھی کھڑے ہو جائیں گے اگر تحریکن صاحب کے پیچے نہیں لیکن اس میں انٹرسٹ نیشنل ایکشن پلان میں سب نے سائن کیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن لڑیں گے دوسرے خلاف لیکن ریاست کا انٹرسٹ فوکس ہوگا تو سر تحریکن صاحب کے نظر آرہی ہے آپ کو اس الیکشن میں تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر جی جی شاہین زندہ باد میرے شاہین سب سے پہلے تو بھائی جان کراچی کورا کرکٹ کا ڈھیر بن چکا کراچی مکھیوں مچھروں کا شہر بن چکا کراچی نامعلوم قبروں کا شہر بن چکا کراچی اگوا تاوان بتا خوری گینگوار کا مرکز بن چکا اور کراچی پر راج کرنے والی تین دہائیوں سے زیادہ کراچی پر راج کرنے والی ایمکی ایم آج مسلم لیگ نون کو پیاری ہوئی اور انہوں نے پھر سے تہیہ کیا کہ ہم اس ملک کو روشنیوں کا ملک بنائیں گے ترقی خوشحالی کا ملک بنائیں گے پپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو طریقہ انصاف ہو کاف لیگ ہو پرویز مشرف ہو ایم ایم کیوم کس کی اتحادی نہ رہی لوگ کہتے ہیں ایم کیوم بدل جاتی ہے میں کہتا نہیں اقتدار اقتدار کی پارٹی بدل جاتی ہے ایم کیوم وہی کھڑی ہے جہاں پہلے دن سے یہ تبرہ تو ہو گیا ایم کیوم پہ یہ ایم کیوم ایم کیوم زلزلہ آنے سے پہلے اڑنے والے پرندے ہیں بہار کی آمد ہو صرف ایک سے ایک جملہ بھائی جان ایک جملہ سن لے بھائی جان بس میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں اسی پہ ہی آ رہا ہوں اور آپ کو سوچیں تو خیزہ آ جائے میرے اگینس دا اگینس دا وینڈ چلنے والے ہالی ورڈ کے میرے بھائی جی جی بہار کی آمد ہو جس پارٹی پر یہ ایم کیوم اسی شاک پہ جا بیٹھتی ہے اب آجائیے اس پارٹ پہ تارٹ صاحب نے دو خوبصورت جملے بولے ہیں ایک کہ کوئی ریپ کرے کوئی فلان کرے کوئی فلان کرے تو اس کو جیل سے تو نہیں نکالنا چاہیے ابھی مجھے کل ہی کا وقت یاد آ رہا ہے کہ جب نواز شیف صاحب اور مریم نواز اندر تھے تو مسلم لیگ نون والے یہی دلائل دے رہے تھے کہ باہر نکالیں ان کو اگر مقابلہ کرنا ہے تو طریقہ انصاف والے یہی دلائل دے رہے تھے کہ بھائی جب لٹ مار کی ہو پینامہ لیکس ہوں پانچ پنچ بریازموں میں جدادیں ہوں آپ حساب نہ دے سکے منی ٹریل نہ دے سکے تو کیسے باہر نکالیں دوسرا انہوں نے کہا کہ طریقہ انصاف نیشنل طریقے سے نہیں بنی یہ جو پی ڈی ایم بنی تھی نا میں قربان جاؤں میرے تارٹ صاحب پر یہ تو بڑی ہی نیشنل طریقے سے ہربل طریقے سے بنی تھی اور آرگینک طریقے سے بنی تھی اس میں پٹو بھی تھا محمود خان اچکزئی بھی تھا اور اس میں مولانا صاحب تھا اور ایک پارٹی بن کر ساڑھے تین سال رہے اور پھر حکومت بھوگت آئی اب آ جائیے اس بات پہ کہ طریقہ انصاف آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس وقت شاہینوں کا دور ہے شیروں کا دور ہے اس وقت اس وقت اس گھڑی تک طریقہ انصاف میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ کہیں کسی قابل ذکر وہ سائز میں اسمبلیوں میں جاتی نظر نہیں آ رہے ہیں بہت سار ایف سینڈ باٹ سب ہی ہیں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے بہت کچھ ہوگا ابھی بہت آئی ایلیکشن سے پہلے کے اتحاد ایلیکشن والا دن نتائج پولٹیکل اینمیز زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ان کا فهم پر رابطہ صرف سیاست کی ویسے نہیں ہو اور وہ ریاست بچانے کے لیے کٹھے ہونے جا رہے ہیں اس کو تو ایپریشیٹ کریں یار سب سے پہلے تو میں درخواست کروں گا دونوں بڑے سیاستدانوں سے کہ میربانی کریں ریاست آپ اگر نہ ٹیلی فون ایک دوسرے کو کریں تو بات جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ میربانی کریں کہ ٹیلی فون پرہیز کریں ٹیلی فون سے اور یہ ریاست یہ جمہوریت یہ سیولین باردستی ووٹ کی عزت یہ سپریم کورٹ یہ پارلیمنٹ آپ نے تماشا بنائے آپ مزید تماشا نہ بنائے مزید بے وکوف نہ بنائیں ٹھیک ہے دوسرا ٹیلی فون آپ نے ٹیلی فون کا ذکر کیا تو ساتھ ساتھ سنتے جائیے مشکل وقت ہو تو مسلم لیگ نون والے پاؤں پکڑتے ہیں آسان وقت ہو تو گربان پکڑ لیتے ہیں بلاور بھٹو ٹیلی فون نمبر ون ٹیلی فون نمبر ٹو ہم ہاتھ باندھ کر معافی مانگتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم حکومت کا عصہ رہے خرشید شاہ ٹیلی فون نمبر تھری ایک مفرور مجرم کو اتنا پروٹو کول یہ تو شرمناک پیپلز پارٹی کے تین سیاست دان ٹیلی فون نمبر فور نواز شیف کی سیلیکشن ہو چکی ہمیں سیلیکشن قبول نہیں پیپلز پارٹی ٹیلی فون نمبر فائیو ہم ایون فیلڈ کی نہیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ٹیلی فون نمبر سکس مسلم لیگ ملکی مسائل حل کرنے کی سکت نہیں رکھتی پیپی ٹیلی فون نمبر ایٹ بھی سن لیجیے پی ڈی ایم والوں سے آٹھ کھائی میں گر جاؤ میں اس گناہ بے لذت میں شریک نہیں ہوں محمود خان اچھک زہی یہ ٹیلی فون روز ہوتے ہیں روز سنتے ہیں مربانی کریں ٹیلی فونوں سے پریز کریں ٹھیک ہے